بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ خلیل ویلوگ کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی جو ہماری ویلوگ ہے تو یہ درہ میں بنایا گیا ہے جو کہ کولڈ کاربین 5.56 اور ریم 223 ملٹیپل کیلبر رائفل میں بنایا گیا ہے دوستو اس کے ساتھ اپنے دو میکزین ہیں جو کہ وریجنل ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوکل کولیٹی والے جو میکزین ہے تو وہ اچھے سے کام نہیں کرتے دوستو یہ ویڈیو خاص طور پر لائسنس ہولڈرز کے لئے بنایا گیا ہے یعنی جن کے پاس 223 کا لائسنس ہے تو وہ اس کو جو ہے کیری کر سکتے ہیں ابھی جو ہماری ویلوگ ہے تو اس کے پاس آتے ہیں دوستو یہ جو رائفل ہے تو یہ درہ نے بنایا ہے فل انٹرچینجبل ہے یہ آفیشلی جو رائفل بنایا ہے تو یویسے نے بنایا ہے اور ابھی جو ہے اس کا کلون بنایا گیا ہے درہ میں دوستو اس کی فینشنگز دیکھ لیں بالکل اے ٹو زی انٹرچینجبل ہے اس کے علاوہ اس میں جو اندر کے پارٹس ہے تو وہ چینیز لگائے گئے ہیں اس کے اوپر سائٹ دیکھ لیں سائٹ بھی جو ہے اس کے سٹینڈرڈ سائٹ ہے دوستو رائفل کے جو خصوصیات ہے اور اس کی جو فانکشنز ہے اس کے بارے میں آتے ہیں تو بیرل کا جو لنٹ ہے اس کا سولہ اشارہ ایک جیسے اوریجنل کا ہے تو سیم وہی اس کا لنٹ ہے اس میں سٹینڈرڈ ٹرگر لگائے گئے ہیں فائف ڈاٹ والا جو ہے اس میں بٹ سٹاک ہے اس کے علاوہ بھی چیمبر دیکھ لیتے ہیں چیمبر کے ہمارا خالی ہے سیف ہے تو ابھی دیکھتے ہیں بلکل چیمبر ہمارا خالی ہے دوستو یہ جو کلون بنائے ہیں تو یہ سیم ٹو سیم وریجنل جو یو سے رائفلز بنائے جاتے ہیں تری اپشن یعنی فل آٹو سیمی آٹومیٹک اور لاک اپشن تو یہ تین اپشن اس میں بنائے گئے ہیں یعنی جن کے پاس فل آٹو والی لائسنس ہے تو وہ اس کے جو ہے آسانی کیری کر سکتے ہیں یہ اس کے فنکشنز ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ کس طرح ورک کریں گے یہ تب ہی ورک کریں گے جب آپ خالی میکزین پہ اس کو چیمبر کریں گے تو تب ہی یہ فنکشن ورک کرے گا یہ اس کا ڈسٹ کور ہے ابھی دوستو اس کا جو ہے فل سٹوک جو ہے پیچھے کر کے دکھاتے ہیں دوستو کو دوستو یہ یہ جو فنکشن ہے اس کا یعنی اس کو اگر آپ جیسے کے آرمی والے آسلٹ مشنز میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کو سلولی چھوڑیں گے تو یہ پھر شور نہیں کرے گا اس طرح یہ لانگ رینچ کے لیے بھی ایک دوسرا اپشن ہے اس میں اگر آپ فل بائ فل پریشر آپ بیرل سے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن آپ پریس کر کے جب فائر کریں گے تو یہ فل بائ فل پریشر بیرل سے نکل جائے گا اور یہ ایک ہی فائر کرے گا پھر آپ نے اس کو دوبارہ لوٹ کرنا ہوتا ہے ابھی اس کی اندر کی فینشنگ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس کی اندر کی صفائی چک کر لیں دوستو یہ مکمل اے ٹو زی جو ہے سین سی مشینوں سے تیار ہوتے ہیں تو اس میں کوئی پوائنٹ فرق بھی نہیں آتا اگر آپ کے پاس کوئی وریجنل پارٹ مل جائے بولٹ مل جائے یا لوہر بوڈی مل جائے تو اس میں آپ خود بھی اس کو جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ اس کی اندر کی جو ہے کچھ فینشنگ اور پارٹ چک کر لیں دوستو یہ اس کا بڑا بولٹ ہے بلکل اے ٹو زی وریجنل جیسا فینشنگ بھی بلکل وریجنل جیسی ہے میٹیریل کیونکہ اس کی اچھے استعمال ہوئے ہیں ابھی اس کا کروم بیرل بھی چک کر لیں ویڈیو میں کچھ خاص نظر نہیں آرہا کہ ادھر صفائی ٹھیک نہیں ہے کیمرے کی یہ اس کا جو ہے ہیمر ہے ہیمر بھی آپ چک کر لیں دوستو اس کے اندر کے پارٹ فل چینیز ہے اس کا یہ جو وزن ہے یہ بھی چینیز اس میں لگایا گیا ہے دوستو کے خواہش کے مطابق اس میں اوریجنل سامان بھی جو ہے لگ جاتا ہے دوستو آتے ہیں ریفل کی طرف تو اوور آل لیند جو اس کا ہے تین تیس انچز کا ہے یعنی فل بٹ کو پیچھے کر کے اس کا اوور آل لیند تین تیس انچز کا ہے بٹ کو فول کر کے اس کا انتیس انچز کا لیند آتا ہے یہ گیس اپریائٹڈ سیمی آٹو ہے اور مزل اس کی جو ہے اے ٹو فلش ہائیڈر کی طرح ہے اس کے علاوہ میٹ کلر میں ہے وہ تو میں نے بتا دیا اس کا اوور آل ویٹ جو ہے ایمٹی میکزین کے ساتھ تو ٹو پوائنٹ نائن کیجی اس کا اوور آل ویٹ ہے فل میکزین ڈالیں گے تو اس ترٹی رون فل کر کے نا تو اس کا تری پوائنٹ فائف کیجی کا وزن بڑھ جاتا ہے یعنی تری پوائنٹ فائف کیجی ہو جاتا ہے ریٹ فائر کے حوالے سے بتاتا چلو تو ست سو سے لے کے نو سو ستر رون پر منٹ جو ہے یہ فل آٹو میں فائر کر سکتا ہے مزل ویلاسٹی کے بارے میں بتاتا چلو تو نو سو دس مائل پر سیکنڈ اس کی مزل ویلاسٹی ہے ایفیکٹیو رینج سیم ٹو سیم وریجنل پانسو میٹر اس کی ایفیکٹیو رینج ہے میکسیمم رینج کے حوالے سے بتاتا چلو تو سیم ٹو سیم وہ بھی وریجنل چک کیا گیا ہے جو کہ چتیس سو مائلز ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور ہماری شارٹ سیریو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ہماری کوشش رہی گی کہ جتنے بھی ہمارے ذہن میں معلومات ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ٹائم ملتا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے اس کی جو پرائس رینج ہے تو وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر دو لاکھ بیس ہزار تک جو ہے تیار کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ